موسیقی ناظرین پروگرام تسلیس یا توحید کے اس نئی اپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس اپیسوڈ کا ہمارا موضوع ہے مسیح خالق یا مخلوق اور ایک بار پھر ہمارا ساتھ موجود ہیں بھائی سلیمان جان ہم آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں شکریہ ناظرین پچھلے پروگرام میں ہم نے کچھ اصولوں کا ذکر کیا تھا جن کی بنیاد پر ہم مسیحت میں موجود تمام طرف فرقوں کے درمیان اتحاد پیدا کر سکتے ہیں اور آج اپنی اسی گفتگو کو ہم اس شو میں بھی جاری رکھیں گے جی سلیمان بھائی لاسٹ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی اصولوں کی اپنے بڑی خوبصورتی سے وہ اصول بیان کیے جن کی بنا پر ہم تمام طرف فرقوں میں اتحاد پیدا کر سکتے ہیں انہی اصولوں کو لیتے ہوئے میں آج آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گی تاریخ سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں جی بہت بہت شکریہ اور میں تھوڑا سا ریپیٹ کرتا چلوں کہ بیسیکلی اصول میں نے نہیں دیئے میں نے صرف یہ پیغام دیا لوگوں کو کہ جو بھی آپ اصول بناتے ہیں اس پہ پھر آپ قائم رہے ہیں یعنی میں نے آپ کو مثال دی کہ نکایا کے کاؤنسل سے اگر آپ بائبل لے رہے ہیں تو تسلیخ کیوں نہیں لے رہے ہیں تو جو بھی آپ تیہ کرتے ہیں اصول اس کو پھر رکھیں اس میں جھول نہیں آنا چاہیے اور اسی طریقے سے کہ اگر آپ ایک ایسی آیت کو رد کرتے ہیں جس میں مسیح کے علویت کا ذکر ہے گریمر کے اصول پر ہے کسی بھی اصول پر تو پھر اس اصول کو پھر باقی آیتوں پر بھی اپلائے کریں تو میرا یہ پیغام تھا اب آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ تاریخ سے ہم کیا سیکھتے ہیں دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے سیکھنا تاریخ ہوئی ہے اور ہم سیکھتے نہیں ہیں جان میکاری کی ایک کتاب ہے گوڈ ٹاک اگر آپ کو ملے کہیں سے تو آپ ضرور پڑھیں گوڈ ٹاک کا مطلب یہی ہے ہم تھیولوجی جو ہے الہیات ہم کہتے ہیں کہ خدا کا علم تو اس کو انہوں نے تھوڑا سا مورڈن کیا کہ خدا کی بات ٹھیک ہے اس میں وہ تھیولوجی اس کو ہٹا کے گوڈ ٹاک کلر استعمال کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ آف آل گوڈ ٹاک از ہسٹوریکل یعنی کہ آج ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں تھیولوجی میں مسیحی الہیات میں اس میں ستر فیصد بلکہ میں کہوں گا کہ نوے فیصد وہ باتیں جن کا تعلق صرف تاریخ سے تاریخ سے ٹھیک ہے مطلب جن کی سٹارٹنگ تاریخ میں ہوئی کوئی نہ کوئی بحث وہاں پر چل رہی تھی جس کو لے کر وہ بات آئی اور پھر چرچ نے اس پر ایک رولنگ دی جو کہ عقیدہ کے شکل میں ہمارے پاس آگئی اس بحث کو دوبارہ وضاع کرنا جو ہے یا اس کو دوبارہ ریوائیف کرنا جو ہے یہ کہیں کی اکل مندی نہیں کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خاص ایک پس منظر میں اس نے جنم لیا تھا اب یہ جو مسیح خالق ہے یا مخلوق یہ بحث بھی جو ہے یہ چوتھی صدی میں شروع ہوئی تھی یہ تیسری صدی میں آریاس کے ماننے والوں نے شروع کی کہ مسیح جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ سب سے افضل ہو سکتا ہے لیکن وہ خدا کی مخلوق ہے یہ بحث شروع ہوئی اور یہ بحث چلتی رہی نکایا تک اور اس کے اوپر اس نے چرچ نے اس پر رولنگ دے دی تو اب آج لوگ اس پر ریوائیف کرنا ہے بیٹ جیس اس بحث کو اس کی سنس نہیں بنتی اسی طرح آج ایک ہارٹ ٹاپک چلتا ہے کہ مسیح میں روحیں کتنی ہیں ایک روح ہے دو یہ مسیحوں کے آپس کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑا ہارٹ ٹاپک چل رہا ہے اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ گیاروی صدی کی بیعث ہے یہ اس سے بھی پرانی کی اس کو ابھی ریوائیف کیا جا رہا ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں ببتسمہ کو لے کے کہ بڑےوں کا ببتسمہ چھوٹو تو یہ خاص ایک ہسٹوریکل واقعات تھے اب میں آپ کو ایک مثال دے کے اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں جو پروٹیسٹنٹ چرچ تھا ریفارمر سولوی صدیمہ ہے خاص طور پر جان کیلون اب جو جان کیلون تھے انہوں نے ایک عقیدہ پیش کیا ایک نظریہ پیش کیا کہ جب آپ مسیحی بنتے ہیں یا آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کی نجات چھن نہیں سکتی آپ برگشتہ نہیں ہو سکتے اس کو وہ لغت استعمال کرتے ہیں پرزی ویرنس جو تیولے پہ نا اس میں جو پی ہے پرزی ویرنس آف سینٹس اب دیکھیں وہ دور تھا میڈیول دور کرونہ وستہ جسے ہم کہتے ہیں اس دور میں کیتھلک چرچ رائج تھا اور کچھ ایسی پریکٹیسز تھیں جس سے لوگ ہمیشہ خوف میں رہتے تھے یعنی کنفیشن کنفیشن کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن اس کو ایک حد آگے بڑھانا کہ لوگوں کو مستقل احساس گناہ میں رکھنا کہ خدا آپ سے ناراض ہے جب تک آپ کنفیشن نہیں کریں گے جب تک آپ منت نہیں کریں گے جب تک آپ چڑھاوے نہیں چڑھائیں گے جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے لوگوں کو اس میں رکھنا کیلون نے شاید اسی کو دیکھ کر کہا کہ نہیں جب تک آپ ایک دفعہ مسیح میں آ جاتے ہیں تو آپ کی نجات سلامت ہے آپ کو یہ بار بار ایک طویل توبہ کے پروسیس سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج جو مسیحی کردار ہے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ مسیحی ہیں لیکن ان کا کردار اتنا اچھا نہیں کہ آپ ان کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ایک دفعہ مسیح میں آ گئے تو اب آپ کی نجات قائم ہے یا ان کو دوبارہ یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں آپ اپنی اعمال کو اپنی ایمان کو مستقل دیکھتے رہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہسٹری میں ایک چیز پیدا ہوئی آج ہم اس کو ریکنسیڈر کر سکتے ہیں یہ سارے عقائد کا اسی سے تعلق ہے تو تاریخ سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ آپ نہ جو بھی عقیدہ آپ کا ہے چاہے تسلیس ہو یا چاہے تسلیس پر آپ نہیں مانتے آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ میں کیا وجہ آتی جس کی وجہ سے جنم گئی ہے کیا وہ صورتحال آج بھی ہے اگر آج نہیں ہے تو ہم اس بحث کو آج کیوں لے کر بیٹھیں اس سے آپ کو پھر ہی پتہ لگے گا کہ اختلافات جو ہیں وہ زیادہ تر سرسری ہیں جب ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں اور ان اصولوں کو بھی ہم نے دیکھا جو آپ نے صرف ہمیں بتایا ہے ٹھیک ہے تو ان تمام تر چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے آج اگر ہم اپنی عملی زندگی کی بات کریں تو اس پر اس کا کیسے تلاق ہوتا ہے کیسے تعلق ہے اچھا میں اگر بائیس ہو کے بات کروں تو میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ عملی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے مسیحی جو تھیولوجی ہے تھیولوجی کی چار شکلیں ہوتی ہیں پہلی تھیولوجی یہ ہوتی سسٹیمیٹک تھیولوجی جسے ہم کہتے ہیں یا چیرچ تھیولوجی کہ چیرچ مانتا ہے کیا یا کرسچن مانتے ہیں کیا دوسری جسے ہم کی تھیولوجی ہوتی بیبلیکل تھیولوجی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بائیبل لکھنے والے تھے یا بائیبل کے جو لوگ تھے ان کی تھیولوجی کیا تھے ایک ہوتی ہسٹوریکل تھیولوجی جو میں نے ابھی بات کی کہ آپ یہ دیکھیں جو اقاعد ہیں ان کی تاریخی ارتکا کیا ہے چاہے وہ تسلیس کا گیدہ ہو چاہے وہ ہولی کمینین کا ہو سیکرمنٹس کا گیدہ ہو تو وہ کس طرح سے تاریخ میں پنپتہ ہے اور اس کی ارتکا ہوتی ہے اور یہ جو اپلائیڈ تھیولوجی یا پریکٹیکل تھیولوجی یہ چوتھی طرح کی ہوتی ہے اب میرا دماغ سب سے پہلے ہی آ جاتا ہے یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے تو آگے سے کوئی پوچھے تو میں کیا کروں اگر کوئی پوچھے کوئی بولے کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے تو پھر بھی یہ سوال بنتا ہے کہ میں کیا کروں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈاغما یا جسے ہم مذہبی سچ کہتے ہیں اس پر فوکس رہتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اگر یہ اقایت جنم لیتے ہیں تو ان کے پیچھے منطق کیا ہے اب بائبل میں بار بار لکھا ہے مسیح خدا بند ہے جیزس is لارڈ اور آج ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں اب اسٹر گزرا ہے ہم اسٹر پر نعرہ لگاتے ہیں یا سو مسیح خدا بند ہے کیا جب یہ مسیح کے ماننے والوں نے انجیل کی منادی کرنے والوں نے جب یہ نعرہ لگایا یا جب اس ایمان کا پرچار کیا کہ مسیح خدا بند ہے کیا اس کے پیچھے یہ بات تھی کہ وہ کوئی اپنا عقیدہ بیان کر رہے تھے کیا وہ تھیولوجی کا کوئی نکتہ بیان کر رہے تھے یا کوئی اس کے پیچھے کوئی منطق تھی اب منطق یا جو عملی پہلو اس کا یہ تھا کہ اس زمانے میں کیسر کو خدا بند کہا جاتا تھا یعنی جو رومی بادشاہت تھی اس کا جو بادشاہ تھا کیسر وہ خدا تھا تو وہ کہتے تھے کیسر خدا بند ہے اور اس کا جو اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کیسر کا نظام ہے وہ چلتا رہے گا مسیح کہتے تھے نہیں جو کرسچنز تھے یسو خدا بند ہے اس کا جو نظام ہے وہ چلے گا یعنی اگر رومی سلطنت زور پر پھیلی ہے تو مسیحی سلطنت جو ہے وہ پیار پر امن پر پھیلے گی ٹھیک ہے تو دنیا کی بادشاہت کے سامنے خدا کی بادشاہت کو رکھنا یہ ہے یسو مسیح کو خدا خداوند یا خدا کا بیٹا کہنا اب اس کے علاوہ جو بھی باتیں ہیں وہ سیکنڈری باتیں ہیں یعنی ہم اپنے عملی جو انجیل ہے جو خداوند کا پروگرام ہے جو خداوند کا اس دنیا کے لیے منصوب ہے جو امن و سلامتی کا منصوب ہے جو نجات کا منصوب ہے اس کے پرچار کی بات ہے کہ مسیح خدا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی محض صرف عقیدے کی بات نہیں ہے تو اس کا ہماری عملی زندگی سے یہی تعلق ہے اور ہم پوچھنا چاہیں گے ان دوستوں سے کہ جو تسلیف کو نہیں مانتے یا جو یسو مسیح کو مخلوق مانتے تو یہ ماننے سے ان کے کیا منادی ہے یا کیا پرچار ہے یسو مسیح کو جب ہم خدا بولتے ہیں تو ہم یہ بولتے ہیں کہ جو دنیا کے خدا ہیں وہ خدا نہیں ہیں مسیح کو جب ہم بادشاہ بولتے ہیں تو ہم یہ بولتے ہیں کہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ بادشاہ نہیں مسیح جو ہے حقیقی بادشاہ ہے اچھا اس کو آگے لے کے چلیں تسلیف جو ہے تسلیف اپنے اندر یہ بتاتی ہے کہ خدا اپنے اندر ایک فیملی ہے وہ باپ بیٹا رول کچھ سے اس سے اتحاد پیدا ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اب اس کو رد کرنے سے وہ کس طرح اتحاد پیدا کریں گے جب ان کا خدا کسی کو برداشت نہیں کرتا اپنے ساتھ تو اس کے ماننے والے کیسے برداشت کریں گے تو یہ ہمیں جو تسلیف کو نہیں مانتے لوگ وہ بتائیں کہ ان باتوں کا ان کی عملی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے یعنی مسیح کی علویت کو رد کرنا اس کو خدا نہ ماننا اس کو مخلوق ماننا ان کی زندگی کو کیسے ہماری زندگی سے فرق بتاتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح یہ اقاعد آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے تو اب میرا سوال ان سے یا میں خود ریسرچ کروں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ ان کے جو اقاعد ہیں جو نفی ہے مسیحی اقاعد کی تو ان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اگر کچھ نہیں پڑتا تو پھر اتنا شور کی پہلے آپ نے مسیحت کی تاریخ پر بات کی پھر اب آپ عملی زندگی پر بات کر رہے ہیں اور آپ نے ایک specific word یوز کیا dogma جو کہ مذہبی سچ ہوتا ہے اور دیکھیں ہمارا وہ ایمان ہو کچھ بھی ہو سچائی کا جو تعلق ہے وہ ہماری عملی زندگی سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے آپ کی نزدیک سچائی کے وہ جس پہ آپ عمل کرتے ہیں یا وہ جو آپ بلیف کرتے ہیں دیکھیں میں نے ایک جگہ پڑی تھی کوٹیشن اور اس کو میں نے اپنے اگیدے گحصہ بنالی کہ truth is not what you say it is what you do سچ وہ نہیں ہوتا جو آپ بولتے ہیں سچ وہ ہوتا جو آپ کرتے ہیں میں آپ کو مثال دوں ہم بولیں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا اعترام ہوتا ہے بولتے ہیں لیکن خواتین اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتی تو سچ ان دونوں میں سے کیا ہے ٹھیک ہے تو جو آپ بولتے ہیں نا وہ سچ نہیں ہوتا ہمیشہ سچ وہ ہوتا جو آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے وہ عقیدہ جو practical نہیں ہے وہ عقیدہ کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا عقیدہ سچا وہی ہوتا ہے جو practical ہوتا ہے یہ میرا پیغام ان کے لیے بھی ہے جو تسلیف کو مانتے ہیں جو نہیں بھی مانتے ہیں وہ ذرا سوچیں اس بارے میں کہ ان کا عقیدہ practical ہے یا نہیں مجھے یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے ہم practical ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان تمام تر چیزوں کا ہماری زندگی پر اثر ہونا چاہیے یا اثر انداز کس طریقے سے ہوتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں مختلف فرقوں کی تو مجھے یہ سمجھنے سے میں تھوڑی سی قاسر ہو رہی ہوں کہ پھر اصلی مسیح کیا ہے مسیح کیا یا مسیح کون ہے دیکھیں اب یہ بھی ایک پرابلم ہے اور اس دنیا میں رہنے کا پرابلم ہے کہ جہاں پر اتنے مختلف فرقیں ہیں اور اتنے سارے لوگ ہیں تو پھر who is the true آپ کہتے ہیں نا دیکھیں یہ کرنا بہت مشکل ہے آج کی جو دنیا جیسے اب ہم ملکوں میں ڈیوائیڈیڈ ہیں اور زیادہ تر جو ممالک ہیں ان کو اقوام متحدہ مانتی ہیں کچھ ممالک ہیں جن پر ڈسپیوٹ ہوتا ہے ان کی سرحدیں بھی تہیں ہیں تو جیسے اگر میں فرض کریں میں ایفریقہ چلا جاتا ہوں ایفریقہ کے کسی میں کینیا چلا جاتا ہوں اور میں وہاں کی شہریت لے لیتا ہوں تو میں اب کینیا کا شہری ہوں یہ تو بہت آسان ہے لیکن اب یہ مذہبی معاملات کے اندر کس طرح تیع ہوگا کہ کون مسیح ہے کون نہیں یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ دوسری قوموں میں بھی ایسے ہوتا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ انیس سو سنتالیس میں جب برے سغیر ازاد ہوا تھا تو اب یہ مسئلہ چھڑا تھا اور جو پاکستان کے بنانے والے ہیں انہوں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ مسلمان کون ہوتا ہے انہوں نے پھر یہ یہ کوٹیشن ہے قید اعظم محمد علی جناہ کی کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہیں اچھا اسی طرح امریکہ میں یہ بحث چھڑی تھی میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا دوہزار سولہ کا یہ اس سے پہلے الیکشن جو ہوا تھا صدار تھی تو اس میں مورمن کینڈیڈیٹ چرچ آف مورمن جو ہے ان کا بھی ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا تھا ٹھیک ہے اور بڑے مشہور بلی گرام جو انہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا اب پھر یہ بحث چھڑی کہ مسیحی کون ہے تو علماء نے پادریوں نے بہت سارے پادریوں نے کچھ انہیں کہا کہ نہیں جی مورمن مسیحی نہیں ہوتا بہت سارے پادریوں نے آکے کہا ٹی وی پر آکے کہا مجھے سی این این میں پروگرام بھی آدھے لیری کنگ اس پر ایک پادری تھے میں ان کا نام بھول رہا ہوں انہوں نے آکے کہا جو اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے نا وہی مسیحی اور میں بھی اسی بات کو لے کے چلتا ہوں کہ اگر جو شخص اپنے آپ کو بولتا ہے نا سب سے بنیادی دور پر یہ کہ ہم اس کی بات ماننے اگر وہ غلط بھی کہہ رہا ہے تو وہ دوسری درجے کی بات ہے پہلے درجے میں آپ کو ماننا پڑے گا تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسیحی کہہ رہا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا تو اگر ہر فرقے کا انسان اپنے آپ کو مسیحی تسلیم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو پھر ان فرقوں میں فرق کیا رہا ہے فرقوں میں فرق اب دیکھیں یہ ورڈ پلے بھی آگیا فرقوں کا مطلب ہی شاید یہ ہوتا ہے کہ جس میں تفریح ہو دیکھیں فرق کرنے کے لیے فرقے نہیں بنیں فرق کرنے کے لیے دیکھیں صرف فرقوں کی بات نہیں کر رہا اب میں مذاہب کی بھی بات کر رہا ہوں اور میں قوموں کی بھی بات کر رہا ہوں عمال کی کتاب آپ پڑھیں اس میں سطرے میں باپ کے اندر پولوس رسول ایک تقریر کرتے ہیں گریس میں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہی خدا ہے جس نے ہمیں تقسیم کیا قوموں میں گروہوں میں لیکن اس نے اس لیے کیا تاکہ ہم اس کو تلاش کریں موجودہ دنیا میں جس میں ملٹی کلچرلزم کی ہم بات کرتے ہیں جس میں پلورلزم کی بات کرتے ہیں اس کا اصول یہ ہے کہ ہم فرق فرق تو ہیں لیکن انسان ہونے کے ناتے ہم ایک ہیں تو یونیٹی پیدا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بیچ کے فرق کو ختم کر دیں یونیٹی پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے فرق کو اور واضح کریں کہ میں اس بات پر فرق ہوں آپ اس بات پر فرق ہیں لیکن ہم کیونکہ ہم دونوں انسان ہیں ہم لوگ ایک ہی فیملی یا ایک ہی قوم کا حصہ ہیں اس لئے ہم لوگ ساتھ چل سکتے ہیں اب یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ان میں فرق ہے ایک دو دیکھیں مذہبی عقیدے کا فرق ہے اس کے علاوہ سرسری طور پر ان میں کوئی فرق نہیں ہے اگر ایک شخص تسلیف کو نہیں مانتا اور ایک شخص مانتا ہے اگر وہ لوگ ایک سکول میں جاتے ہیں اگر وہ ایک جگہ کام کرتے ہیں اور ہمارے کلچر میں اور آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ انٹر فیت میریجز بھی ہوتی ہیں ایک گھر کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں جو ساتھ جندگی گزار رہے ہیں تو یہ فرق رہتے ہیں نہیں ہے اور فرق ہمیشہ کوئی نیگیٹیف چیز نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ دنیا کی ایک خوبصورتی ہے جسے ہم گلدستہ کہتے ہیں یا کھانے میں سلاح جو ہوتا ہے جتنی ورائیٹی ہوگی اس میں اتنی چیزیں اور خوبصورتی ہوگی اب ہم آج تک ان فرق کو لے کے نیگیٹیف طریقے سے چلتے رہے ہیں ہم پوزیٹیف طریقے سے نہیں چل رہے ہیں کہ مسیحیت جو ہے نا وہ ایک سمجھیں ایک بلوک کا نام نہیں ہے وہ ایک امبریلہ ہے یا وہ ایک گلدستہ ہے اس میں بہت سارے پھول ہیں تو یہ اب ہم سوچنا ہے اور پھر دنیا کے مظاہب جائیں وہ بھی ایک بہت سارے پھول ہیں ایک گلدستہ بنتے ہیں ان فرق کو نیگیٹیف میں لینا چاہیے کبھی کبھی آپ سوچیں کہ ان فرق سے پوزیٹیویٹی کیا پیدا ہو سکتی ہے مطبعہ اب یہ بات کریں جو جیسے کہ کہتے ہیں یونیٹی ان ڈائیورسٹی بالکل اور یہ تسلیخ بھی یہی ہے یونیٹی ان ڈائیورسٹی یعنی تین اکنوم ہیں اور وہ یونیٹڈ ہیں تو جس خدا جو خدا خود تسلیخ ہے جو اس نے دنیا بنائی ہے اس کے اندر بھی یونیٹی ان ڈائیورسٹی ہونی چاہیے جس کو ہم کہوتے جا رہے ہیں اچھا یہ تو ہم بات کریں انسان کی سوچ کی اب ہم بات کرتے ہیں خدا انسان انسان کو کیسے دیکھتا ہے کون سا فرقہ کون سا فرقہ کو کیسے دیکھتا ہے اب تک ہم اس پر بحث کر رہے تھے یا گفتگو کر رہے تھے اب دیکھیں سوال تو یہ پیدا ہوتے ہے کہ خدا فرقوں کو کیسے دیکھتا ہے کیا خدا کی نظر میں جو ہے وہ اقائد مختلف فرقوں کی اقائد اہمیت کے حامل ہیں خدا کا اس بارے میں کیا نظر یہ ہے اب دیکھیں جو ہم نے شاید مجھے اگر یاد ہو تو سب سے پہلا جو ہم نے شو کیا تھا اس موضوع پر اس میں میں نے بار بار اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جو اقائد ہیں مارے پاس وہ ایک خدا سے آتے ضرور ہیں لیکن وہ ایک سفر تیہ کر کے آتے ہیں یعنی خدا جو ہے اگر وہ برائے راست کسی پیغمبر پہ کسی نبی پہ الہام کرتا ہے یا پھر کسی قوم پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر بنی اسرائیل قوم پر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا مصر میں یا کوہتور پہ جب لوگوں کو یہ خدا کا تجربہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی منادی کرتے ہیں وہ منادی کرنے کے بعد وہ جو الفاظ ہوتے ہیں جو باتیں ہوتی ہیں وہ پھر لکھی جاتی ہیں جنہیں ہم مقدس کتابیں کہتے ہیں پھر وہ کتابیں جمع ہوتی ہیں چیئے اس کے بعد ان کے تراجم ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم پڑھ کے کہیں نہ کہیں جا کر اس میں سے اپنے لئے میسج یا عقیدیں اخذ کرتے ہیں یہ ہم نے بات شروع میں کی تھی تو اب خدا کی نظر میں کیا ہے دنیا میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی خدا کو نہ حتمی طور پر جانتا ہے نہ براہ راز جانتا ہے ہم خدا کے شاید مائنڈ کو جان سکتے ہیں یا خدا کے دل کو جان سکتے ہیں کتابیں پڑھ کے اور اپنے تجربے سے بھی میرے نزدیک یہ جو اقائد ہیں مذہبی اقائد یہ خدا نہیں دیکھتا خدا کے نزدیک سب انسان ہیں سب اس کے بچے ہیں یہ لکھا ہے اسی میں عمال سطر میں باب میں پڑھیں کہ وہ ہم سب کا باپ ہے اور ہم میں سے کوئی اس سے دور نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پولوس رسول منادی کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ بات نہیں ہو رہی کہ میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ مذہبی فرق کچھ نہیں ہوتا اگر نہیں ہوتا تو وہ منادی کیوں کر رہا ہے یسو کے نام کی منادی وہ ضرور کر رہا ہے لیکن وہ اس بنیاد پر نہیں کر رہا کہ ہم لوگ فرق ہیں وہ اس بنیاد پر کر رہا ہے کہ ہم ایک ہی باپ کے بچے ہیں ٹھیک ہے تو خدا جو ہے میرے نزدیک خدا کو اس سے غرض نہیں ہے یا شاید وہ ان باتوں پر فوکس نہیں کرتا کہ اقائد کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایک بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں خدا نے کوئی بھی مذہب ہم کہتے ہیں مسیحیت جو ہے خدا سے آیا اس میں اندر جائیں تو ہم بولتے ہیں کہ جو تسلیس کا عقیدہ ہے وہ خدا سے آیا دیکھیں خدا سے اگر کوئی چیز آتی بھی ہے تو اس کو ریسیف کرنے والے جو ہم ہیں نا انسان ہم لاعلم ہیں ہمارے دماغ کی ایک حد ہے اور ہم اپنے زمان و مکان میں قید ہیں یعنی جتنی ہمیں خدا نے علم دیا ہے نا اتنا بھی شاید ہم نہیں سمجھ سکتے ٹھیک ہے تو اس میں کئی نہ کئی ڈسٹورشن آ جاتی اور اس لئے آپ کئی نہ کئی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے عقاعد میں فرق بھی اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا ایک ہے تو عقاعد اتنے سارے کیوں ہیں عقاعد اتنے سارے اس لئے ہیں کیونکہ لوگوں کا تجربہ فرق ہے خدا کا ان کی کتابیں فرق ہیں اور ان کے سمجھنے کا طریقہ فرق ہے تو میرے نزدیک خدا شاید نہیں فرقوں کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتا وہ شاید دلوں کا حال دیکھتا ہے وہ دماغ میں آپ کی کیا اتھیولوجی اس کو نہیں دیکھتا جی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خدا کو فرقوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرقے کی جب ہم بات کرتے تو فرقے کا تعلق انسان کی امان سے ہوتا ہے اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں پرسنلی میری تو یہ کنوکشن ہے کہ نجات جو وہ امان سے ہے تو اگر خدا کو کسی بھی فرقے سے کوئی فرق نہیں پڑھا اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ نجات جو وہ امان سے ہے تو پھر اس چیز کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے ہاں اس سوال کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھیں اور میں تھوڑی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو میں ایک طرح کا اصول وضاحت کر رہا ہوں وہ اس میں صرف فرقوں کی بات نہیں ہے اب اس میں سارے مذاہب کی بھی بات ہے کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا پھر وہی بات ہے کہ ہم شاید محدود ہو جاتے ہیں اب وہی بات آتی ہے کہ ہم بحث جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو الفاظ ہیں جو ہمارے پاس terminology ہیں وہ کافی محدود ہے اب آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا monotheism ایک خدا کو ماننا ایک لفظ ہے polytheism یعنی بہت سے خداوں کو ماننا پھر trinity ہے یعنی خدا سالوس کو ماننا اب ایک لفظ ہے hinotheism hinotheism کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خدا کو مانتے یا آپ اپنے خدا کو مانتے آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ باقی دنیا والے کیا مانتے ہیں اب کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں بائبل اسی عقیدے کو پیش کرتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بائبل monotheism سکھاتی ہے لیکن اگر آپ پڑھیں بائبل شاید ہمیں hinotheism سکھاتی ہے میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں جو سب سے بنیادی آیت ہے بائبل میں خدا کے بارے میں سنے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند استثناء چھے باب اس کی چوتھی آیت جسے ہم یہودی مذہب کا کلمہ بھی کہتے ہیں بلکل ہی اس میں یہ کیوں لکھا ہے ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے ہمارا کہنے کیا ضرورت ہے وہ یہ کیوں اور وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سنے اسرائیل خدا ایک ہی خدا ہے یا یہوہ کے سوا کوئی خدا نہیں وہ کیوں کہہ رہا ہے ہمارا خدا جا ہے وہ ایک ہی خداوند اسی طرح نئے اہدنامے میں اسی آیت کو لے کر اس میں یسو مسیح کو شامل کیا گیا یعنی جو کلمہ ہے یہودیت کا خدا اور خداوند اس میں یسو مسیح کو شامل کیا گیا پہلا کرنٹیوں آٹھوہ باب اس کی پانچ ویر چھٹی آیت جس میں پولوس رسول کہتے ہیں کہ بتیرے خدا اور خداوند ہیں لیکن ہمارے لئے خدا باب اور خداوند یسو مسیح ہمارے لئے اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اقائد ہوتے ہیں یہ ہمارے لئے ہی ہوتے ہیں کیونکہ اگر میں یہ سپر ایمان لاتا ہوں وہ میرا خداوند ہے اب مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا میں اور کون کتنے خداون کو مانتے ہیں جان ہک پچھلی صدی کے ایک بہت بڑے تھیلوجین اور فلوسفر تھے انہوں نے نظام شمسی سے اس کو تشبیح دی تھی سولر سسٹم وہ کہتے ہیں جس طرح ایک سورج ہے اور سیارے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں ہر سیارہ فرق ہے لیکن کوئی سیارہ اپس میں ٹکراتا نہیں ہے اور ہر سیارہ سورج کی پوری روشنی لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم پر ہی گرتی ہے اسی طرح دنیا کے مذہب بھی ہیں شاید خدا بیچ میں خدا تو ایک ہی ہے ہر مذہب اس کی روشنی تو لے رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے شاید ہم ہی لے رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے خدا کا نور سب کو منور کرتا ہو یہ انہوں نے ایک موڈل پیش کیا تھا اب یہ ماننا تو کہیں نہ کہیں قابلے قبول ہو سکتا ہے اس میں وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو لوگ خدا کو نہیں مانتے یا جو بغیر مذہب کے ہوتے ہیں ہم دیکھیں ان کی بات ہی نہیں کرتے اکثر ہمارے ذہن میں وہ لوگ آتے نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر مثال یہ ہے کہ جو رشتوں کی بات ہے دیکھیں جو انسانی رشتیں خاص طور پر جو ازدواجی رشتیں ایک عورت ایک شہر جو ہے اور ایک بیوی وہ مل کر زندگی گزارتے ہیں اب اگر ایک شخص اپنی وائف کو کہتا ہے کہ تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو کیا یہ حتمی کوئی سچائی کی بات ہے یا یہ ایک محبت کی بات ہے کیا دنیا میں اور لڑکیاں نہیں ہیں کیا دنیا میں اور خوبصورت لڑکیاں نہیں ہیں لیکن اس کے لیے وہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں وہ لوگ جو بغیر مذہب کے ہیں پھر ان کی ہم ان سے تشبیح دے سکتے ہیں جو بغیر کسی پارٹنر کے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فرق ہے ٹھیک ہے یہ فرق ہے کہ آپ کی عقیدت کس کے ساتھ ہے ہماری عقیدت خدا ونیسی مسیح کے ساتھ ہے ہمیں اس سے محبت ہے اس لیے ہم اس کے لیے سارے دعوے کرتے ہیں جو خدا کے لیے دعوے ہوتے ہیں ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ دنیا بھی یہ کرے نہ دنیا ہم سے ایکسپیکٹ کرے کہ ہم مسیح کو چھوڑ کے کسی اور کے بارے میں اس طرح کی بات کریں تو یہ بنیادی فرق اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ فرق ہو سکتا ہے بالکل دیکھیں آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی سچائی کو فالو کر رہا ہوں باقی ٹھیک ہے یا غلط ہے دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب خدا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سنہ اسرائیل ہمارا ٹھیک ہے ہم سے مراد یہ ہے کہ صرف ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنا ہمارا فوکس ہمارے امان پہ رہے تو اگر ایک شخص جسے پتا ہے کہ میں صحیح تعلیم کا ماننے والا ہوں اور صحیح عقیدہ رکھتا ہوں اور دوسری کونسا عقیدہ رکھ رہے ہیں اس سے اس کو کوئی فرق نہ پڑے تو پھر ایونجلیزم کا پر جائے گی پھر اس سے جو ہے جو سپیرچولی سیلس سینٹرڈنس نہیں ہوگی یہ بہت اچھا سوال ہے آپ شاید تھوڑا سا اس کو سمجھ نہیں رہی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جس کو مانتے ہیں باقی مانے نہ مانے میں نفی کے طور پر نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اس سے اتراز نہیں ہے کہ دوسرے لوگ کیا مانتے ہیں یا وہ صحیح مانتے ہیں غلط مانتے ہیں اب آپ یہ پوچھتے ہیں اس میں ایونجلیزم کیا یہ بشارت کہاں جاتی ہے کہ پھر ہم دوسروں کو پیغام کہتے رہے ہیں دیکھیں اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ عملی پہلو کیا کیا جو مسیحیت ہے اور مسیحیت کے اندر جو تسلیس کا عقیدہ ہے ہم اس کی طرف لوگوں کو کیوں بلا رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم جو وہ زندگی گزار رہے ہیں اس سے بہتر زندگی ان کو نہیں دے سکتے یا اس سے بہتر ان کو آپ سمجھ لیں ایک کمیونٹی نہیں دے سکتے تو کیا یہ میز عقیدہ بدلنے کی بات ہے یہ ایک سوال ہے میں اس پہ حتمی رہنی دے رہا ایونجلیزم ہے ایونجلیزم یہ ہے کہ خداون یسو مسیح دنیا کا خالق ہے وہی دنیا کا بادشاہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا نظام ہے وہ سب سے اچھا ہے اس نظام میں ہم بلائیں گے لوگوں کو اس میں عقیدہ کی بات صرف نہیں ہو رہی اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جو نظام جو تعلیم ہے یسو مسیح کی وہ سب سے اچھی ہے اس پر جو عمل کرے گا اس کے نتیجے میں جو سماج بنے گا وہ سب سے اچھا ہے اور اس میں آئیں سارے ہیں لیکن اگر وہ سماج نہیں بن رہا ہم محض صرف کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ مذہب ہے تم مسیح پر ایمان لے ہو اور رہو دری اب کیا اس کی سنس بنتی ہے مجھے نہیں بنتی سنس ایونجلیزم ختم نہیں ہوتی لیکن اس ایونجلیزم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بہتر زندگی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں یسو مسیح کہتا ہے میں غریبوں کو خوشخبری دینے آیا ہوں میں قیدیوں کو رہائی دینے آیا ہوں تو قیدی اگر رہا ہو رہا ہے تو پھر اس کیلئے خوشخبری ہے غریب اگر اپنی غربت سے نکل رہا ہے پھر اس کیلئے خوشخبری ہے اگر لوگ اپنے حالات میں رہ رہے ہیں تو پھر کوئی خوشخبری نہیں ہے بالکل میں آپ کی بات سے سو فیصد متفق ہوں کہ انسان اپنی اچھے عمال کے ذریعے سے دوسروں کو اٹریکٹ بھی کرتا ہے اور ایک سبق بھی دے سکتا ہے اور اچھا پیغام بھی پہنچا سکتا ہے اپنے فرقے کا لیکن تو بھی میں ضرور اس بات سے بھی متفق ہوں کہ اگر عمال موجود ہے لیکن ہمارا امان درست نہیں ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان عمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں دیکھیں اب آپ نے وہ بات چھیڑی ہے جو ہمارے مسیحیت میں خاص طور پر پروٹیسٹنٹ فیت کا جو ایک بنیادی عقید ہے کہ نجات جو ہے وہ عمال سے نہیں ہے وہ ایمان سے اور یہ مسیحیت کا پرچار ہے لیکن دیکھیں اس میں جو پھر وہی بات ہے کہ جو سمجھنے میں ہمیں شاید غلطی آ رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہاں پر ایمان سے مراد عقیدہ نہیں ہے یہاں پر یہ ہے کہ ہم خدا کی ذات پر ایمان لاتے ہیں یا خدا کی فیتفلنس جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو گناہوں سے نجات ہے جو غربت سے بیماریوں سے بدروحوں سے ہر قسم کی برائی سے جو نجات ہے نا وہ ہمیں خدا دیتا ہے وہ ہم خود نہیں کر سکتے اس میں یہ بھی ہے کہ پھر ہم کوئی فخر نہ کرے یہ بھی بائیبل میں لکھا ہے کہ کوئی شخص فخر نہ کرے تو فخر نہ کرنے کی بات ہیں یہاں پر یہ بات نہیں ہے ایمان جو ہے نا یہاں پر بطور فیل ہے یہاں پر اسم یا ناؤن کے طور پر استعمال نہیں ہوں جس طرح مذہبی ایمان ہوتا ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے عقیدہ نجات نہیں دیتا خدا پر جو ایمان ہے خدا پر بھروسہ ایمان سے بھی اچھا لفظ بھروسہ وہ آپ کو نجات دیتا ہے آپ کے عمال آپ کا عقیدہ جو بھی ہے وہ سیکنڈری ہے آپ خدا پر توقع کریں وہی آپ کو بچائے گا اس کا یہ مطلب ہے جی بہت شکریہ سلمان بھائی آپ بہت تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور ہمارے سوالات کے جواب بہت بخوبی دیتے ہیں جی ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے چند بنیادی نکات کا ذکر کیا جس کی بنیاد پر ہم کہیں نہ کہیں مذہبی ہم آہیں گی پیدا کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں آج کا شو آپ کے لئے بائی سے برکت ہوا ہوگا مجھے اور ہمارے ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ مجھے اور ہمارے ٹیم کو مجھے اور ہمارے ٹیم کو